بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت منارے پاکستان میں موجود ہوں میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر مسلم لکنون کا ایک جلسہ 21 اکتوبر کو اس کی پرپریشنز ابھی سے جاری ہیں اور لمبی چوڑی پرپریشنز جاری ہیں میں آرینجمنٹس کے حساب سے کپیسٹی کے حساب سے کچھ اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں میاں نوازشریف صاحب دبائی سے پلائے کریں گے مار پہنچیں گے اور اس کے بعد جلسہ گاہ آئیں گے مسلم لکنون پرپر جس کو کہتے ہیں سیاسی جماعت کا زور لگتا ہے مسلم لکنون پرپر ایک زور لگا رہی ہے کہ یہ جلسہ گاہ جو ہے اس کو بھرا جائے اور اس جلسے کو کامیاب بنایا جائے اب تک جو کلیمنٹ ہیں جو دعوے کیے جا رہے ہیں مسلم لکنون کی جانب سے وہ تو اس قسم کہیں کہ جناب دس لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں ماضی میں بھی یہاں پر جلسے جلوس ہوتے رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے یہاں پر پی ٹی آئی کے بھی جلسہ ہوا یہاں پر پیپلز پارٹی نے بھی ایک دفعہ یہ گراؤنڈ بھرا ہوا ہے اس سے پہلے جماعت اسلامی نے بھی بھرا ہوا ہے اس سے پہلے بہت بڑے بڑے جلسے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں اب یہاں پر ایک ریپورٹ میں نے دیکھی ہے میں وہی ریپورٹ کوٹ کروں گا ریفرنس کے ساتھ ریزن کے وہ ریپورٹ کی ڈیٹیلز میں نے نہیں نکالی جس کا کریٹ ہے اس کو وہ کریٹ دینا چاہیے وی نیوز ہے ایک ڈیجیٹل میڈیا کا پلاتفارم ہے امار مسود صاحب ہیڈ کرتے ہیں ان کی ایک ریپورٹ تھی صبح میں نے دیکھی آج کہ جناب گیارہ ایکڑ کے قریب یہ جگہ ہے جو چاروں طرف سے میں گھوم کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ گیارہ ایکڑ کے قریب جگہ ہے جہاں پر یہ جلسہ گاں ہے گیارہ ایکڑ میں لائٹس لگی ہوئی ہیں اب ریپورٹ یہ کہتی ہے وی نیوز کی کہ گیارہ ایکڑ میں کہ پچیس سے تیس ہزار کے قریب کرسیاں لگائی جا سکیں آپ کرسیاں نیموب کر دیجئے آپ کراؤڈ میں لے گئے پجازہ دار بندہ ساٹھہ دار بندہ کر لیجئے لیکن میری ابھی بلال یاسین صاحب جو یہاں پر اورگنائز کر رہے ہیں سارا کچھ تو اسیف شاہ صاحب جو لوگ یہاں پر اورگنائزرز ہیں ان لوگوں سے میری بات ہوئی تو ان کا پوائنٹ ایک لوجیکل ساتھ سامنے آیا انہوں نے کہا جی کہ ماضی میں جب عمران خان صاحب کی یہاں بھی جلسے ہوتے رہے تو یہی جگہ تھی اتنی کپیسٹی تھی اس جگہ کی اور تب تو لوگ کہتے تھے کہ دس لاکھ بندہ ہے یہاں پہ تو اب ہم جب کر رہے ہیں تو اس میں اب آکے کیلکولیشنز آگئے ماضی میں بھی کیلکولیشنز لوگ کرتے رہے ہیں بہت سارے انکرز بہت سارے جللیز جو ہیں وہ کیلکولیشن کر کے اس کے اوپر ہمیں اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں کہ جی اتنے لوگ تھے اتنے تھے نئی تھے بہرحال سکول اپ تھوٹس ہوتے ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں ماضی میں یہ دیکھیں پانی نکال دیئے ہیں خالی بند پیچھے باریش ہوئی ہے تو پانی جاروں طرف گراؤنڈ میں بھراو ہے وہ پانی نکالا جا رہا ہے ان گاڑنیوں کی جانب سے آپ آگے چلیے تو it's a big number but جو calculation یا جو سامنے جو facts ہیں ان کے حساب سے تو it's going to be a very difficult task but at the same time PMLN بہت positive ہے ان کے جو attitude ہے وہ بہت positive ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب ہم اس ground سے باہر جو سڑکے ہیں وہ سڑکے بھی آپ کو بھر کے دکھائیں گے ابھی تک detailed route نہیں آیا گاڑیاں کہاں پر پارک ہوں گی دون کی جانب سے نہیں آیا ایک آرہ دن کے اندر maximum وہ بھی آ جائے گا because time is approaching وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے جس میں مکمل arrangements وہ کیے جانے ہیں بہرحال ابھی تک کہ یہ updates ہیں کہ تیاریاں جاری ہیں lighting تو ابھی سے ہو گئی ہے دو کہ ابھی چار دن باقی ہیں لیکن lights لگ چکی ہیں اور گیارہ ایکڑ کا proper area ہے جس کو جلسہ گاہ میں convert کیا گیا ہے جس کو جلسہ گاہ بنایا گیا ہے باقی it's a difficult task given circumstances جو مہنگائی کی wave ہے جو صورتحال ہے ملکی اس کے اندر it's a difficult task but let's see کہ پی ای ای مل این کس حد تک اس میں successful ہوتی ہے because میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کو پاکستان کے لیے امید پاکستان کا نام دیا گیا ہے مسلمی نون کی جانب سے اب وہ امید پاکستان واپس جباتے ہیں میاں نواز شریف صاحب تو کس thought process کے تحت کس سیاسی نعرے کے تحت ان کو یہ واپسی کو یہ نام دیا گیا ہے وہ تو delivery in days to come پتا چلے گی election آئیں گے election میں کون جیتا ہے کون ہارتا ہے وہ ابھی دور کے ڈھول سو ہے اس میں بعد میں پتا چلے گا کہ کس کو پاور ملتی ہے اور کس کو پاور نہیں ملتی اور اس میں ایک thought process ہے اس میں ایک school of thought تو یہ بھی کہتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب غالباً campaign کو لیڈ کریں گے اور اگر کل کو margin کا majority مل جاتی ہے تو شاید prime minister کے candidature جو ہے وہ دوبارہ سے حصے میں جائے گا شہباز شریف صاحب برد یہ prior to time باتیں ہیں وقت سے پہلے باتیں ہیں بارال منارے پاکستان کے کچھ مناظر جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو منارے پاکستان کے مناظر یہ ہیں یہ وہ جلسہ کا ہے جہاں پہ ماضی میں بھی بہت بڑے بڑے جلسے ہو چکے ہیں اور اگر پھر سے مسلمی نون بھی ایک تاریخی جلسہ کرنے جا رہے گی